پچھ ایس ون نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر ریون تریٹی جمعیرات کو تلنگانہ کے نئے چیف منسٹر کے حیثیت سے حلف لیں گے اس پس منظر میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے اے آئی سی سی کے لیڈروں کانگریس کی حکومت والی ریاستوں کے چیف منسٹروں دیگر ریاستوں کے چیف منسٹر سابق چیف منسٹروں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت نامی روانہ کی ہے ٹرافک پولیس نے جمعیرات کی سی پہر ایل بی سٹیڈیم میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کے طور پر ٹی پی سی سی چیف اے ریون تریڈی کی حلف برداری کی تخریب کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کی ایل بی سٹیڈیم اور اس کے اطراف میں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان ٹرافک کی پابندیاں آئیت کے جائیں گی اے آر پیٹرول پمپ جنگشن پبلی گارڈن سے بیجے آر مجسمی کی طرف آنے والی ٹرافک کو اے آر پیٹرول پمپ پر نامپلی اور چیپل روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا اور آبٹ سے ٹرافک کو ایس بی آئی گن فاؤنٹری سے چیپل روڈ نامپلی سٹیشن روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا سفر میں کسی قسم کی تکلیف کی صورت میں پولیس نے لوگوں سے ہائیتراباد ٹرافک پولیس ہیلپ لائن 9010203626 پر رابطہ کر سکتے ہیں بابری مسجد کے اندام کے برسی کے موقع پر شہر شمک و ہائیتراباد میں پولیس نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی بعض مسلم تنظیموں کے جانب سے یومس سیاہ منانے کے اپیل کی پیش نظر شہر کے حساس مخامات پر پولیس فورس کو تائنات کی گئی تھی چار منار کے خلیب تاریخ مکہ مسجد کے خلیب اور دیگر عبادت گاہوں کے نزدیک بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی پرانے شہر کے سید آباد علاقے میں مسلم خواتین کے ایک گروپ نے منگل کو برسی کے موقع پر خصوصی دعا میں شرکت کی خواتین نے اجال شاہ عیدگاہ میں جمع ہو کر بابری مسجد کی بحالی کے لیے دعا کی بتا دیں کہ 6 ڈیسمبر 1992 کو فرخہ پرست طاقتوں نے بابری مسجد کو منتم کر دیا تھا تلنگانہ میں نئی حکومت کی تشخیل کے پیشنیزر سیکریٹیریٹ کے پاس ملازمین نے جشن منایا ملازمین نے آتش بارزے کی تلنگانہ جنرل سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے بھی اس جشن میں حصہ لیا اس موقع پر کودنڈا رام نے کہا کہ وہ ملازمین تنظیموں کے ساتھ مل کر ملازمین کا تحفظ کریں گے نئی حکومت میں جمہوری طرز حکمرانی ہوگی اور وہ ریاستی حکومت اور ملازمین کے درمیان سفیر کے طور پر کام کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ریاستی حکومت کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے کوشش کریں گے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دوہزار چوبیس کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا تلنگانہ میں آن لائن درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہویا اور بیس ڈیسمبر آخری تاریخ ہے حج کمیٹی نے حج دوہزار چوبیس کا شیڈیول جاری کیا ہے حج کمیٹی کی ویب سائٹ www.hachcommittee.gov.in پر آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں درخواست گزار کا انٹرناشنل پاسپورٹ ضروری ہے جس کی میاد 31 جنوری 2025 تک ہونی چاہیے درخواست فارم پر کوئی فیز نہیں ہوگی آزمین کو مختلف سہولتوں کے لیے ملک بھر میں 25 مراکس خائم کیے جائیں گے مکہ مکرمہ میں ہائدربادی روبات میں خیام کا مرحلہ زیر التوا ہے سعودی عرب میں 30 تا 40 دن کا خیام رہے گا آزمین حج کی پروازوں کا نو میسے آگاس ہوگا جو 10 جن تک جاری رہے گا حجاج کی واپسے گا 20 جن سے آگاس ہوگا اور 21 جولائی کو آخری خافلہ واپس ہوگا ترنگانہ سٹیٹ پورٹل کیلنڈر بڑھائے 2030 کے مطابق کرسمس اور باکسنگ ڈے کی تاتیلات بلتر تیب 25 اور 26 دیسمبر کو منائے جائیں گے ان دونوں کو عام تاتیلات کے تحت درج کیا گیا ہے ہائیدربارت اور ترنگانہ کی طیقت اسلاح کے سکولوں میں بھی کرسمس اور باکسنگ ڈے پر تاتیل ہوگی مشنیڈی سکولوں کے معاملے میں 22 سے 26 دیسمبر تک 5 دن کی چھٹی ہوگی دیسمبر میں سکول کم از کم 7 دن بند رہیں گے کیونکہ کرسمس اور باکسنگ ڈے کے علاوہ مہینے میں 5 اتوار ہیں 25 دیسمبر کو کرسمس کی تاتیل کے بعد بینک بھی بند رہیں گے نہ صرف سرکاری بینک بلکہ نیچی اور دیگر اقسام کے بینک بھی اس دن بند رہیں گے ریزرو بینک آف انڈیا کے ذریعے ہالیٹی ان نیکوشیابل انسٹرومنٹ آکٹ کے تحت اعلان کیا گیا ہے فلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل اکن کو دبانے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے